بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کے لوگ روزہ بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ لوگ اپنا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کیا اپنے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کیا کہا رہے ہیں وہ افتاری کس طرح کر رہے ہیں وہ چہری کس طرح کر رہے ہیں اس کے علاوہ روزہ کی افادیت کے حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے کہ روزہ کی افادیت کب بڑھ جاتی ہے جب آپ خود افتاری کر کے پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں یا دوسروں کو بھی آپ کچھ کلا کے ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر سہری کے وقت جا کے یہ پتہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سہری کس طرح کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے پشاور کے لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پشاور کے لوگ نہ صرف خود روزہ رکھتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی ادارے کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں جو کسی انجیوز کے ساتھ کام نہیں کرتے لیکن خود اپنی طرف سے اسی شہر میں شہر کی سڑکوں پر روز اجتماعی افتاریوں کا احتمام کیا جاتے ہیں آپ بلیو کریں کہ اس افتاریوں میں ایسے ایسے خوراکے ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی بھی باہر سے آکے وہ یہی سوچیں گے کہ میں کسی فائیو ستار ہوتل میں افتاری کر رہا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن ہم نے آج عام لوگوں سے بات کرنی ہے کہ وہ روزہ کیسے رکھ رہے ہیں اور دوستوں کا خیال کہاں تک اور کیسے رکھ رہے ہیں سوائیویں چلتے بات کرتے ہیں سب علیہ کوم چاہ چاہ اپنا نام بتائیں میرا نام ہے تاوست خان تاوست خان یہ بتائیں کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں اور کیا اپنے ماہول میں رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں بالکل خیال رکھتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے ترابی پڑھتا ہے جو اللہ کا حامات اوبورہ کرنے اور جب اس پر چل دیں تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور باقی بھنگئی جو ہے نبی گئی یہ نمرار خان کی اوپر ہے یہ حکومت کی اوپر ہے یہ صرف اللہ کی اوپر ہے یہ بھنگئی اللہ کی طرف سے آتا ہے باقی روز یہ روز یہ اللہ دیتا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا نا شواب کی مالدار کو بھی دیتے ہیں غریب کو بھی دیتے ہیں مالدار بھی وہ ہی کہنا کہتا ہے غریب بھی وہ ہی کہنا کہتا ہے باقی جو ماہول ہے لیکن روزہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے کسو کو اللہ کا حکم مانا نے بھی طریقے بھی زندگی گزارنا سنت طریقے سے تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے یہ لوگ کی اوپر نہیں ہے یہ بندہ اب دی کی اوپر ہے اب نصلا کرنے غریب کو غریب کے ساتھ تعاون کرنے پڑوسی کے ساتھ خیال کرنے روزہ یوں غریب ہے مالے میں آپ کے پاس وہاں سے اس کے ساتھ تھوڑے بنات کرنے روزہ میں صرف یہ ہے کہ یار غریب کے ساتھ تعاون کرو اور اس کے ساتھ چلے اچھا سالوک کرو غصہ نہیں کرو لڑی نہیں کرو ابھی ایک بند میں نے اس کے ساتھ زیادہ بات کیا تھا بس اس سے ماہول بھولتا ہے یار بات تو سیاب غلط ہے اگر اس نے غلط ہی کیا اس کو بولے یار ہم غلط ہیں مجھے یہ بتائیں ساملہ ایکوم کے اپنا نام بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ آپ کیسے رکھتے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہیں میرا نام جی سمشاد ہے نوکلہ کے رہنے والوں بڑا روڈ کا اور بس روزہ بس رکھتے ہیں جی کیا کریں مہنگائی بہت زیادہ ہیں جی مہنگائی تو اتنا ہے کہ میں کیا کہوں کام تو ہے نہیں مزدوری تو ہے نہیں پیشاور میں اور بس گزارہ کرتے ہیں کیا کریں افتاری میں کیا کہتے ہیں افتاری میں بس سالوک چالو کہتے ہیں اور تو مرگ مرگ تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ غریبی ہے اور بس گزارہ کرتے ہیں جی ہمارے ہاں پیشاور میں ایسا بھی ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے نا اجتماعی افتاریہ منقض کی جاتی ہیں جہاں سے لوگوں کو کھانا کی رہا ہے تو کبھی ایسی افتاری آپ نے دیکھی یا کبھی جا کے گئے ہیں وہاں ان کے ساتھ کھا افتاری کی آپ نے یہ رجیم میں نے تو جنگی میں بار کبھی افتاری بار نہیں کیا گھر میں بس کرتا روزے کے لیے روزے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جی بلکل قوم کو تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سبر کرے اور بس جنگ جگڑے سے پریس کرے ذرا اور کیا کرے اللہ خیر کرے گا عید کے بعد خیر ہو جائے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا عید کے بعد مثلا کیسے خیر ہو جائے گا یہ اوٹو موٹو کی جو ہے نا سیاسی مسئلے مسئلے ذرا ہالکا ہو جائیں گے پھر گزارہ ہو جائے گا کام بام شروع ہو جائے گا ابھی تو روزہ ہے نا بس روزے میں اتنا بو بزنس نہیں ہوتا ہے جتنا عام دین میں ہوتا ہے نہیں جی نہیں کوئی گر سے نہیں نکلتا ہے روزہ ہوتا ہے نا اسی وجہ سے کوئی کاروبار کم ہوتا ہے اچھا نارمل حالات میں آپ کتنا کماتے ہو اور رمضان میں کتنا کماتے ہو سچ بتانا دیکھو اچھا جی یہ رہے بہتار بارہ سو روپے میں کمالے تھا ہوں اس میں گاڑی کا دندہ بھی ہو داشتا ہے اور اپنا بھی پاس چار پانچ سو چھے سو اپنے لئے کمالے تھا ہوں بچ زیادہ لالٹ نہیں کرتا ہوں کتنے گھنڈے کام کرتے ہیں آٹھ گھنڈے آٹھ گھنڈے یہ تو سرکھاری ڈیوٹی ہوئی ہے بس چار گھنڈے صبح کی وقت کے کرتا ہوں چار گھنڈے شام کے اٹھیں تو مجھے یہ پتے ہیں بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نہیں جی کوئی چار پانچ پڑھتے ہیں اور چار پانچ کام کرتے ہیں کتنے عرصے سے آپ رکشہ چلاتے ہیں یہ تو میرا کوئی تیس پچیس سال ہو گئے تیس پچیس سال رکشہ چلاتے ہوئے پھر تو پشاور کی ہر سڑک آپ کو معلوم ہوگی جی بلکل معلوم ہر سڑک آچھا تو کبھی سوچائے کہ اس رکشے کو چینج کر کے ٹیکسی لینی چاہیے یا کوئی بڑی آئی اس لینی چاہیے کبھی ایسا سوچائے جی بلکل سوچائے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ٹیکسی میکسی وہ اس میں جل گھبراتا ہے ہاں میں رکشے میں بس شوک سے شوک سے شوک سے اپنے شوک سے ارکش چلاتے ہو آپ میرے خیال میں خوش قسمت بندے ہو جس سے جس کو جو اپنے کام کے اندر ہی اپنا شوک جو اپنا پورا کرنے کا موقع خدا نہیں دیا ہے میں شک جی تو مجھے یہ بتائے کہ کبھی لڑائی جگڑی بھی ہوتے رہتے ہیں یا نہیں اکثر جی ہو جاتے ہیں موٹر سیکل والے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں سامنے سامنے ہوتے ہیں بریک مارتے ہیں لیڈیز ہوتے ہیں پھر چیڑ چار کرتے ہیں اس کی بوجہ سے ہمارے جگڑے ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے ہیں کبھی وہ چالان وغیرہ بھی ہو جاتا ہے ٹریفک والوں کی طرف سے ہاں جی غلط کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی غلط کراس مراز کرتے ہیں تو پھر تو چالان ہوتا ہے تیس سالوں میں کتنے چالان لی ہوں گے میں نے تو نہیں لیا تیس سالوں میں کوئی چالان نہیں لیا پانچے تیس سالوں میں تو تینک یو یار ویلڈم نمبر دن اور بھی یہاں لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ تو ہم نے رکشو والوں سے بات کی اور بھی یہاں لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ یہاں کے لوگ جو ہے بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ روزہ احتمام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو اسمائی افساری کے بارے میں میں نے بات کی تھی اس کے بھی بڑا سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی عالی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری روایات ہی سمجھیں کیونکہ جو چیز بار بار ہوتی ہے رمضا تو ہر سال لیکن جو چیز بار بار ہوتی تو مطلب وہ روایت ہی بن جاتی تھی یہ بھی پشاور کیرک روایت ہیں آئیں چلیں دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں جی یہاں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ مجھے پہلے اپنا نام بتائیں میرا نام سنواللہ سنواللہ خان کہاں سے آپ چارسدہ روڑ شیرو جنگی سے چارسدہ روڑ شیرو جنگی سے تو روزہ رکھتے ہیں روزہ الحمدلہ مسلمان ہے یہ مہینہ رحمت کا ہر بندہ رکھتا ہے زبردست اس مہینے کا ذکر قرآن میں آئے ہر بندہ روزہ رکھتے ہیں یہ رحمت کا مہینہ ہے لیکن ہمارے لوگ اس مہینے پہ گیم لگاتے ہیں اس مہینے کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ روزہ اربندہ روزہ پہ الزام لگاتے ہیں یہ چاہیے ہم مسلمانوں کے روزہ پہ الزام نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بکا ہے کہ اس میں اور ہمارے حضورت سے زرم کا فرمان بھی ہے کہ اس مہینے میں جائے سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اربندے کو جب یہ مہینہ ہے تو پتہ نہیں پاکستان میں ہر چیز ایکسپنسی ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے ہر چیز جو اس مہینے میں ایکسپنسی ہوتا ہے ہونا تو یہ چاہیے جس طرح باہر کے دنیا میں لوگ جب تہواریں آتی ہیں ان کی جیسے کرسپی استیوالی ہولی اسٹر جو غیر مستمو کی تہواریں ہیں وہ جب آتی ہے تو یقیناً جو صلی اللہ علیہ نے بات کی تو اس تہوار سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی مرکیٹے ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہو جو جیسے لوگ کپڑے خریدتے ہیں جس طرح عام عید پر خریدتے ہیں جوتے خریدتے ہیں تو وہ لوگ ان کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جتنی بھی دکاندار ہیں نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے میگا مال کے والے بلکہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گاک کو اور اپنے وہ دکانوں میں مرکیٹوں میں آنے والے لوگوں کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پھر وہ خرید لے لے لیکن ہمارے ہم بدقسمت یہ ہیں کہ رمضان ہو یا عید ہو یا اور کوئی ایسا ہی مذہبی تحوار ہو تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم ان کی نرخیں بڑا دیتے ہیں بجائیں اس کے کہ ہم اسے سستہ کرتے ہم اسے عرضان کرتے یہ ہماری بدقسمتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بھی پشاور میں بھی جو نا چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو رمضان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہر چیز مہنگ ہوتی ہے تو سپیشل یہ جب یہ منت آتے تو ہر چیز مہنگ ہوتا ہے کوئی مطلب پھر ہمارے مسلمان سب سے پہلے یہ الزام لگاتے اس مہینے پر کہ جب رمضان ہے یہ آپ لوگ نے یہ ارچیز بڑا دی ہے اس کی غلطی نہیں ہوتی ہے جو پراڈک باہر سے آتے ہیں وہ لوگ ایکسپینسیو کرتے ہیں مطلب اس مطلب جو اور لوگ آتے ہیں وارے ہوتے ہیں سب کچھ سستے ہوتے اس کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں لیکن جب یہ منت آتے تو مسلمان کے لئے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم الزام پر رمضان کو دیتے ہیں آپ کا مطلب یہ شاید ہوگا کہ اس میں ہم لڑتے جگڑتے بھی بہت ہی کہ ہم نے روزہ رکھا ہے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے آپ کا مطلب یہ ہی ہوگا تو یہ ہوگا یہ تو روزہ جو نے یہ تو نفس پر ایک ایک امتحان ہے ہمارے نفس پر ایک قسم کا امتحان ہے تو یہ اللہ نے یہ رکھا ہے اللہ نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو انسان کا حکم تو نہیں ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں اس رمضان میں ہمیں اس لئے چاہیے رمضان میں کے اخلاقیت استعمال کریں مسلمانوں کے ساتھ تعون کریں اپنے اخلاق کو اچھے کر دیں یہ ہونی چاہیے دوسروں کو تکلیف دنا دیں اور ہمیں اپنے عروض پر اس میں بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کون کس چیز سے افتاری کر رہے ہیں سیری کیسا کر رہے ہیں اس حوالی سے بھی ہمیں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر بند اے اللہ یہ برکت والے معین ہے کہ جب انسان درستہ خان پر بیٹے تو اور چیز زیادہ ہوتے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں جو غریب بند ہے اس کو کچھ کلا دے اس کو گھر پر نظر ڈالے کہ اس کے افتاری کے وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ہم ہمارے معاشرے میں جتنے بھی غریب لوگ اس کے مدد کرنی چاہیے بیڑے میں پشاور کے رہنے والا ہوں فقیر آباد میں ہمارا گھر ہے ہمارے ستر سال عمر ہے اور باون سال ہماری ٹریوری کا ہو گیا میں رشکہ چلاتا ہوں یعنی اٹارہ سال کے آپ تھی جب آپ نے رکشہ لی لیا ہے انیس سو اکتر سے میں جرنل یایا خان کی دور سے رشکہ چلاتا ہوں مگر ہر انسان کی اپنی سوج ہوتا ہے ہماری یہ سوج ہوتا ہے کہ آج مہنگائی نہیں ہے مہنگائی عیوب خان کی دور میں مہنگائی عیوب خان کی دور میں جرنل یایا خان کی دور میں تھا اسی زمانے میں ایک روپے کی سولہ روٹیاں ملتی تھی مگر کس کے پاس ایک روپیاں نہیں تھا کہ وہ گرم روٹی کاتے مگر آج ہزار روپے کلو گوش پروان ہیں لوگوں کے پاس کروڑ روپے ہیں مطلب آپ کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اس کے نزبت آج کل نہیں ہے آج کل نہیں ہے اسی زمانے میں مہنگائی زیادہ تھا مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں آپ گوش کاتے تھے اس زمانے میں بھی ڈیلی آپ چھوٹا گوش کاتے ہیں مرزگی ڈیلی کہا سکتے ہیں ابھی آپ کہا رہے ہیں یہ سب چیزیں رکشہ چلا کر اسی دور میں ہم نے گوش نہیں کہا سکتے تھے آٹھے نے سیر گوش تھا مگر نہیں کہا سکتے تھے آج ہزار روپے کلو گوش ہم کہا سکتے ہیں اس لیے کہ اکتر سے میں رشکے چلاتا تھا اسی زمانے میں میں سویلے رشکے نکالتا تھا شام تک رشکے چلاتا تھا دو روپے تین روپے کماتے تھے آج سویلے سے شام سے تقریباً ازار ڈیڑھ ازار دو ہزار روپے کماتے تھے آج گوش تھا بڑے مزے میں ہو بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی آجاو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ روزہ ہمیں کیسے رکھنا چاہئے کیا کرنا چاہئے جس کی وجہ سے ہمیں روزہ کی ثواب اور بھی مل جائے زیادہ مل جائے نماز پڑھنا چاہئے تلاوت کرنا چاہئے بلکل مسلمان اچھے کام کرنا چاہئے جو آپ کے عروس پر اس میں لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں ضرور ہم تو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں سواد سے تو روزہ آپ کیسے افتاری کرتے ہیں افتاری ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں جس طرح روٹین جو لوگ کرتے ہیں نا سب کچھ خود کہاتے ہیں یا کسی دوسروں کو کبھی کبھی بلاتے کلاتے ہیں پروڈوسیوں کو بھی کلاتے ہیں جینٹ اکثر دیہاتوں میں جینٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ کٹک آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ روزے کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام دے دے جس کی وجہ سے روزے کی افادیت اور بھی بڑھ جائیں یہ ایک مقدس فریضہ ہے مقدس فریضہ ہے اور انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے غریب کا نا اور بوک کا تو یہ ایک صحیح فریضہ ہے اور اس میں مسلمان کافی تجریبے سے ہو کے گزرتے ہیں تینکیو بہت بڑی میرے بینے اچھا کاکا آپ ہم مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بڑے مزید کی باتی کی اس لیے آپ کو دوبارہ لے گئے کیونکہ آپ واحد بندے جو ہمیں ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ اس مہنگائی کے دور میں بھی بڑے خوش ہیں اور رکشہ چلاتے ہوئے بھی بڑے مطمئن ہیں یہ راستو ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ یہ جنابیہ والا کہ بوک کی حدد چھوڑو روپے ہیں ہر بو روپے ہیں مگر اس کی حدد پھر بھی بوک کا ہوتا ہے یہ بچہ خان چوک میں وہ لوگ روٹیاں دیتی ہیں نا وہ لہرے میں عمران خان والا یکی جانے لینڈ گوزر والا گھاڑی بھی ادھر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بھائی مجھے روٹی دے مجھے روٹی دے یار خدا کا خوف کرو تم لوگوں کو تو مگر لوگوں کو میں یہ پوری پاکستان کی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ بوک کی حدد چھوڑو ایسی عدد کرو کہ تم یہ سوچو کہ یار میں لوگوں کو دوں بس پھر کچھ بھی نہیں ہے مگر بوک ہوتی ہیں نا تو آپ کی فلاسے ہوگا میلے ہوگے فیکٹریوں ہوگی مگر وہ بوک بوک ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نہیں 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 مگر بوک کبھی مگر باپ viver اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ آپ کا نام کیا ہیں اور کہاں سے تعلق ہیں میں عبدالحلیم قریشی میرا نام ہے ایسا میں بیسے گری کرک لیوں اور یہاں میں پینشنری ہوں اور عقاب دپائممنٹ سے ریٹائر ہوں بڑی مشکلات ہیں مجھے آج کل میں گائی کی وجہ سے مشکلات بڑی ہیں اچھا ٹھیک ہے مشکلات بھی بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے عقاب سے آپ کا تعلق رہا ہے تو عقاب کے حوالے سے ابھی جو دو عیدے اور روزے ہم بنا دیتے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو مہنگائی کی وجہ کیا ہے آپ کی شاعر میں کیا وجہ ہے مہنگائی کی خریب آدمی پیسا ہوئے حکومت کی سب سے وجہ نہیں جائے تین سال میں لوگ پینشنر بڑی ہیں مہنگائی بڑھ رہے ہیں اور یہ غریب آدمی اگر پانچ سو آزار روپے کی مجدوری کرے گا تو دن میں وہ کیا لے کے جائے گا اچھا ٹھیک ہے اس کی چار پانچ بچے ہو اور بھی بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس یہ کہ میرا ایک پر فرزار ہے وہ گاڑی ویٹیکولیشن ہاں کام کرتے ہیں وہ میرا بزگار ہے گھر اپنا ہے یا کرائی گھر میرا کرائیگا آپ کرک سے ادھر آئے ہیں جاں میں جاپ کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے ابھی بھی آپ جاپ کرتے ہیں پرائیوٹ جاپ کیا آپ کی کتنے گھنڈے کام کرتے ہیں آپ دن میں سر بس یہ کہ ہاتھ گھنڈے کام کر نہیں کرتے ہیں جا مجھے یہ بتائیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ نمائشی روزہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کو بتانے کیلئے کہ میرا روزہ ہے کبھی لڑتے ہیں کبھی جگڑتے ہیں اور ہمارے پرداش نہیں اصل چیز ہے کہ برداش نہیں ہے سبر تحمل نہیں ہے آپ کے کہنے کا لب الباب یہ ہیں کہ ہمیں برداشت جو انہاں ان سے کام لینے چاہیے سبر سے کام لینے چاہیے روزہ بھی بیسکلی جو نا میں نے اس حالت میں روزہ رکھا ہے مطلب یہ کہ روزہ کی مجھے تقلیب بھی نہیں ہے مجھے پانی کی تقلیب ہے مجھے پیاس ہے اور کچھ چیزیں دیوٹی بھی کرتا ہوں کام بھی کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کیسے ختم کی جا سکتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے مہنگائی کیوں پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ جو لکندار ہوتے ہیں اس نے بھی مصنوعی مہنگائی پیدا کر رکھی ہے کیونکہ ایک چیز جو آج ایک سو بیس کا دیتے ہیں تو کل ایک سو چالیس کا پرسو دو سو کا تو اس کی لئے کیا کہ سکتے ہیں حکومت کا کام ہے نا بارہ کام تو نہیں ہے لیکن کہنا تو چاہیے نا ماننا تو چاہیے نا وہ اس بارے میں اسنی ہی نہیں کہتا ہو کہ حکومت کا کام ہے وہ خود مجھے کچھ کریں نا اچھا سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں میرا نام میاں صف خان ہے میاں صاحب مجھے یہ بتائیں ابھی ایک دوست نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ روزے میں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن جو لوگ نشی کی عادی ہوتی ہیں جیسے کوئی نسوار رکھتے ہیں کوئی سیکرٹ پیتے ہیں تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہیں آپ کی اس بارے میں کیا آپ رہے ہیں یہ دیکھیں رمضان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ رمضان اللہ پاک نے فرض کیا ہے یہ اس کے روزے فرض کیا ہوئے ہیں تو جو لوگ نشی ہیں وہ بھی غیرت مند ہوتے ہیں وہ بھی تقریبا نائنٹی پرسن وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہاں اور وہ جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت اس میں وہ یہ لیکن گزارہ کرتے ہیں وہ بلکل روزے رکھتے ہیں رمضان کے بارے میں ان کی آلیہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ رمضان میں سنائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک روزہ جو ہے نا آپ قصدن اس رمضان کے وہ چھوڑ دیں تو ساری عمر اگر آپ عبادت کریں گے تو اس کی افادیت پوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نشائی لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے غیرت مند ہوتے ہیں پھر بھی غیرت میں آ کر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ پھر ہماری سوسائیٹی ایسی اے پتھانوں کی کہ یہاں پر گھر میں پی پی ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ روجہ خور ہے اس طرح باہر کے لوگ بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں تو ایک تو اسلام کی یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ فاق نے قرآن فاق میں بھی فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ فاق جب خود اس کے انام دیتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے تو تھوڑی بہت نشائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے نشائی کو آگے پیچھے کریں نصوح وغیرہ کو اور پھر یہ رمضان کے روزے رکھیں اور رکھتے بھی ہیں بلکل بہت بڑی میرے بین آپ نے تمام لوگوں کی باتیں سنیے یہاں اہل پشاور کی آراء پر مشتمل جو ہم نے آپ کے لئے تو ان میں سے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا اپنا الگ الگ اور اپنا اپنا نظریہ تھا اور یہ ان کو حق بھی ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جیسے چاہے جس انداز میں رہنا چاہتے ہیں وہ جس طرح اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں ان کو حق ہے لیکن دو تین بعدیں ایسی سامنے آئی جو بہت ضروری ہو جن کی طرف سوجو دینی چاہیے ہمارے اکثر ملنے والوں میں سے اکثر نے کہا کہ روزہ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ صبر تحمل اور برداشت کی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں جو انا اپنی قوت مدافقت کو مزید بڑھانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برداشت کا مظاہرہ کریں صبر کریں اور دوسری بات ایک دوسرے دوست نے یہ بتائی کہ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھوکے ہو کے آپ جب پیاسے ہو کے تو تب ہی آپ دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں تو روزہ ایک طرف یہ تعلیم بھی ہمیں دیتا ہے کہ جو لوگ نہیں کہتے جو لوگ نہیں پیتے جو بھوکے رہتے ان کی کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ روزہ میں آپ بھی بھوکے ہوتے آپ بھی پیاسے ہوتے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نارمن لائف میں جب رمضان گزر جائے یا رمضان شریف کی دوران ہی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو بھوکے رہتے ہیں جو پیاسے رہتے لہٰذا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور ان کی بھوک اور پیاس کو مجھانے کیلئے ذاتی طور پر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی پیاس اور بھوک میں کمیاز ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو نیکس پروگرام پر نیکس موزوں پر اور ایک اچھی جگہ پر لگا کر اچھے سے لوگوں سے منا کر آپ کے پاس پھر راضی رہنگے اس وقت ہمارا یہ پروگرام جو ہے نائن کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ اپنے مذہبان رشیدہ پاک کو اجازت دے دیں اللہ حافظ موسیقی